ہیلو فرینڈز آپ کا فیض سے بہت بہت سواگتہ ہے آپ کے اپنے چینل اسم آئی آئی پہ تو آئیے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری سیکٹر کے سٹاک کی جس کو پہلے بھی ہم کور کر چکے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ اس سٹاک میں کیا اب کوئی بائنگ کی پجیشن بن سکتی ہے فریش انٹری کے چانسز ہیں کیونکہ اس سٹاک میں پہلے بہت بڑا ڈاؤن فول چل رہا ہے اس سٹاک میں آج پھر لور سرکٹ لگ چکا ہے اس کی اب پرائس جو ہے سیونٹین پوائنٹ فورٹی فائی پر پہنچ گئی ہے تو جی ہاں آج ہم بات کریں گے گالا گلوبل پرڈکٹس لیمٹڈ کے سٹاک کی جو کہ پرنٹنگ اینڈ سٹیشنری سیکٹر میں کام کرتی ہے اس کو شورٹ میں جی جی پی ایل بھی کہتے ہیں تو آئیے سارے ڈیٹیل اس کے ایک اے کر کے چیک کر لیتے ہیں لیکن سب سے پہلے جدی آپ ہمارے چینل پر فورس ٹیم بجٹ کیے ہو پہلے اسے سبسکرائب جرور کر لیں بیل آئیکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو نوٹکیشن ہے مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کر دیں دوستو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹاک کی پاسٹ پرپورمنس دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پائیو ڈیز میں اس سٹاک میں اب لور سرکٹ ہی آپ کو لگتے دیکھیں گے ون منت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں سکسٹی تری پرسنٹ کے راؤنڈ لینئر گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے سکس منت کا ڈاٹا دیکھو پہلے اس میں لینئر گروت دیکھنے کو ملی تھی لیکن آپ اس سٹاک میں بہت بڑا ڈاون فال دیکھنے کو ملا ہے 54% کے راؤنڈ گراوٹ اس سٹاک میں ہو چکی ہے جی اے تیل ڈیٹ کا بھی ڈاٹا بڑی گراوٹ شو کر رہا ہے جبکہ ون ڈیر کا ڈاٹا بھی 49% کی گراوٹ ہی شو کر رہا ہے تو پہلے یہاں پہ کنسولیڈیشن ہی چل رہی تھی لیکن سڈنلی یہاں پہ کیا ہو گیا کہ اس سٹاک میں اتنا بڑا ڈاون جو ریلی شروع ہو گئی لیکن پھر اس کے بعد اس سٹاک کا ہندر کو کروز کر گیا یہ سٹاک اس کے بعد اس سٹاک میں سڈنلی ڈاون فال ہو گیا تو یہ اپسین ڈاون اس سٹاک میں کیوں چل رہے ہیں آگے ہم اس کو جاننے کی کوشش بھی کریں گے اس کا ڈاٹا بھی چیک کریں گے تو آئیے اس کے اب فننیشلز انڈ ڈیٹیل چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس کی پی ای ریشو دیکھیں تو ابھی بھی کوائٹ ہائی چل رہی ہے سیونٹی ٹو کی اس کی جو ہے پرائس ٹو ارنی ریشو چل رہی ہے تو یہی سب سے بڑی پرولم ہے اس کامپنی کے سٹاک کی جو پرائس ہے ارنی کے حساب سے ابھی بھی بہت جارہ ہے جبکہ مارکٹ کیپٹالیزیشن نائنٹی فائیو کروڑ کا ہے کلیلی کامپنی ایک سمال کیپ کامپنی ہے شوٹی سی کامپنی ہے رسکی کامپنی ہے اور پی ای ریشو بھی زیادہ بڑھ چکی ہے دوستو کیا ہوتا ہے جب کوئی کامپنیز سپیشلی جو سمال کیپ کامپنیز ہیں ہائی ویلویشن پر چل جاتی ہیں تو ان سٹاکس میں آپ کو پروفٹ بکنگ دیکھنے کو ملتی ہی ہے اب جب تک کوئی پاؤزٹی نیوز اس سٹاک میں نہیں آتی ہے جائے اس کے نمبرز پاؤزٹی نہیں آتے ہیں تب تک کوئی بھی اس سٹاک میں ترینٹر ورسل دیکھنے کی چانسز نہیں ہیں تو دوستو آج آپ دیکھ سکتے ہو آج یہ جو سٹاک ہے آج دے کی رینج دیکھو یہ سٹاک سبح سے ہی دو سرکٹ میں لوگ ہوا پڑا ہے کل کا اس کا کلوزنگ 18.35 روپیز تھا تو یہاں پہ واند یئر کی رینج دیکھ لو لویس لیول 17.45 کا ہے جبکہ ہائیس لیول 104 کا ہے بہت بڑی بڑی بولیٹیلٹی اس کے چارٹ میں دیکھنے کو ملی ہے تو آگے بڑھتے ہیں دوستو ڈیویڈنٹ جیلڈ بھی اس کا اچھا ہے لیکن اس کامپنی کی ابھی بھی بیلیویشن جو ہے وہ ہائی ہے پی ای ریشو ہائی ہے تو اس لیے ہم آپ کو کہیں گے شورٹر میں ابھی بھی اس سٹاک میں پروپٹ بوکنگ رہ سکتی ہے تو جالد بازی میں کوئی بھی اس سٹاک میں پیجیشن بنانے کی کوشش مت کریں پرائیس ٹو ارننگ ریشو ابھی 72 کی چل رہی ہے دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں اب اس کی ارننگ کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں انکم کی سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں پہلے اینوال ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو اینوال کا ڈاٹا دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی کی ارننگ جرور گروہ ہو رہی تھی 2018 میں اس کا ریونو 833 ملین روپیز تھا جبکہ نیٹ انکم 25.80 ملین تھی اب اس کا جو ہے 22 کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا ریونو بڑھ گیا 1.04 ملین ہو گیا جبکہ اس کامپنی کا جو نیٹ انکم ہے وہ ریڈیوز ہو گئی ہے تو یہی سب سے بڑی پرولم ہے کامپنی کی انکم نہیں بڑھ رہی ہے جی چلو کنل میں آپ دیکھو یہ اس کی انکم ہی ہے انکم میں ریڈکشن دیکھنے کو ملی ہے جب تک کامپنی اپنی انکم نہیں بڑھاتی ہے جب تک کامپنی کا پروفٹ نہیں بڑھتا ہے کیونکہ دوستو کوئی بھی سٹاک ہو کوئی بھی کامپنی ہو اس کا جو مین ٹارگیٹ رہتا ہے وہ پروفٹ کمانا ہی ہوتا ہے تو اس کامپنی کا پروفٹ نہیں بڑھ رہا ہے انکم نہیں بڑھ رہی ہے اینلو بیسز پہ اس کامپنی کا جو ریونو جرور گروہ ہوتے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کے سیلز بولیم بڑھ رہی ہیں لیکن انکم نہیں بڑھ رہی ہے quarterly basis پہ بھی یہی problem ہے یہاں پہ آپ دیکھو اس کے long term میں June 21 کے comparatively June 22 میں اس کا revenue ضرور بڑھ گیا ہے لیکن جدی آپ income کی بات کرو income میں کوئی significant rise نہیں دیکھنے کو ملا ہوا ہے تو یہی سب سے بڑی problem ہے income اس کی reduce ہو رہی ہے اس کے company کے margin contract ہو رہی ہیں تو آگے اس کا detail بھی ہم چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ June 22 کا data دیکھو revenue ضرور بڑھ رہا ہے لیکن operating expenses بھی بڑھ رہی ہیں تو اس کے قارن اس company کے margin بھی contract ہو رہی ہیں اور total income میں بھی جو ہے آپ کو negative trend ہی دیکھنے کو ملے گا تو یہی سب سے بڑی problem ہے جب تک اس company کا آپ کو income نہیں بڑھتی دیکھتی ہے جب تک اس company کا profit نہیں بڑھتا ہے تب تک اس stock میں کوئی بھی recovery possible نہیں ہے سارا کچھ جو کھیل ہوتا ہے وہ financial کا ہی ہوتا ہے تو یہی ہم آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہی stock پکڑیں جس کے financial بہت ہی strong ہے جس کی demand outlook بہت ہی strong ہے اس company کا آپ دیکھ لو year 22 کا data دیکھ لو تو یہاں پہ revenue بھی reduce ہو رہا ہے expenses بھی reduce ہو رہی ہیں جبکہ income margin بھی آپ کو reduce ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں تو سارے financials اس کے negative ہیں اس کے financial جو ہے negative trend شو کر رہی ہیں تو اسی لیے اس کے stock میں بھی بیرے trend ہی پایا جا رہا ہے تو یہی سب سے بڑی problem ہے جب تک یہ company اپنی جو earning کو grow نہیں کرے گی تب تک کوئی significant rally اس stock میں possible نہیں ہے valuations بھی ہائی ہیں اس لیے اس stock میں ابھی اور بھی گرافٹ ہو سکتی ہے price to earning ratio ابھی high چل رہی ہے 72 بھی چل رہی ہے تو اس لیے آپ کو تھوڑا wait and watch کرنا چاہیے آپ ستمبر quarter کے number دیکھنے چاہیے اس کے بعد ہی کوئی investment decision اس stock میں آپ لے سکتے ہو جب تک company کے number positive نہیں آتے ہیں تب تک کوئی بھی significant rally اس stock میں نہیں دیکھنے کو ملے گی so thanks again we will be meeting you with the new video ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو ہمارے چینل کو subscribe ضرور کر لیں bell icon کا button بھی ضرور پیس کریں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا جو notification مل جائے گا آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی تو like کا button بھی ضرور پیس کر دیں اور آگے اپنے friends and family members کے ساتھ ضرور شیئر کر دیں بھی ضرور شیئر کر دیں